ہیلو فریکس ویلکم ٹو میچ چنر میچ چل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو جوردبائی سویلی ٹیسٹرٹ پارک پر جورے ہمارے ساتھ اور آئیے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے فائنلی ایک بہت بڑی بریکنگ نیو جار ہے جس کو لے کر کافی دنوں سے لوگ پریسان تھے کیا ہوگا نہیں ہوگا کیسے ہوگا لیکن آج سب سے بڑی خوش خبری آپ لوگ کے لیے آ گئی ہے ریلوے نے آپ لوگوں کی ساری ڈیمانڈز لگ بھر لگ بھر فائنل کر لیا ہے یہ دیکھئے نوٹیس فائنلی آ چکا ہے اوفیسیل آپ کو ہم پوچھ ویڈیو میں سارا چیز بتائیں گے کیا ریجلٹ دیا جائے گا کب ایکجام ہے نہیں ہے کیا ہے سب کچھ اس ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ایک بہت ہی بڑی اور اچھی نیو جا آپ لوگ کے لیے آ چکی ہے تو چلیے بینا دیر کیے ٹھیک ہے دس تین دو ہزار بائس اور کیا کیا نوٹیس میں اس کو ایک بار تھوڑا ساتھ دیکھ لیں گے سمرائز کر کے آپ کو ہم بتا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو دیا گیا ہے کیا کیا 20 ٹائمز جو ہے ریجلٹ اب دینے کی بات لگ بھر کلیر ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ اب جو ہے آپ کا 20 ٹائمز ریجلٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے جس میں کی کیا کنڈیسن رکھا گیا ہے کی جو لوگ already qualified ہیں وہ تو رہیں گے ہی اس کے علاوہ بھی qualified مطلب کہ جن کا سارے تین سارے تین لاکھ یا سپاس جن کا ریجلٹ اس میں آیا ہے اس کو تو رکھا ہی جائے گا اس کے علاوہ ایسا نہیں کہ اگر وہ ایکسٹر ریجلٹ دیں گے بنائیں گے تو جو لوگ ہیں اس میں کوئی پھیر بدل ہوگی وہ merit as usual ہے کہ اس میں کوئی بدلاؤ جو ہے کہ نہیں ہونا ہے اس کے accept میں اس کے علاوہ جو ہے اور اس میں ریجلٹ اس میں ایڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اور اس میں کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس میں دیا گیا ہے کہ کانڈیٹس آلڈیڈی آناؤنس کالیفائیڈ ٹھیک ہے وہ تو بعد میں اس کو کالیفائیڈ کیا جائے گا اس کے بعد دیا گیا ہے سیکنڈ ایڈیشنل کانڈیٹس گیٹنگ سارٹ لیسٹ بلیو نوٹیفائیڈ تو ایچ پی لیول وہ سیم لیول پر ہی لگایا جائے گا ٹھیک ہے اور سیکنڈ سٹیج فور ایچ پی لیول ویط آل کانڈیٹس آل ریو اکوموڈیٹ این ایسیگل سیفٹ ویچ سوڈ ایلیمنیٹ نورمالیزیشن ایک ہی سیفٹ میں جو ہے کی اب سکنڈ سٹیج کرانے کی پوری یوجنا ہے ٹھیک ہے جس سے کی نورمالیزیشن کی جو سمسچہ ہے وہ ختم ہو جائے گی ویاریویر سینگل شیفٹ is not possible بیقاؤز کی口ور مطلب اس میں ہے کہ وہ چاہتے تو ہے کہ ایسا کرے لیکن پاسول نہیں ہو رہا ہے کہ سنگل سیفٹ میں ایک جام ہو پائے کیونکہ ان کے اپنے سمسیہ ہوگا سب کو مینٹین نہیں کر پانے کے لیے اسی لئے وہ سنگل سیفٹ میں نہیں ہوگا تو اس کیس میں آپ کا نورملایزیشن کو یوز کیا جائے گا اور اس کے بار سب سے بڑی خبر سیکنڈ جو آپ کی گروپ ڈی کی تھی لیول ورن کی اس میں نو سیکنڈ سٹیج سی ویٹی ہوگی بہت بڑی خبر ہے اب گروپ ڈی کے ایک جام میں ایک ہی سٹیج ہوگا اس کے بعد کوئی سیکنڈ سٹیج اس میں نہیں ہونا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے آر آر سی وائز سی ویٹی ٹیسٹ ویل بھی ہیلڈ فور لیول ورن وہ تو کروا لیا جائے گا اس کے بعد اس میں کیا پرسنٹائل بیس نورملایزیشن رہے گا ٹھیک ہے جیسا کی رہتا ہی ہے آپ کے حساب سے اور میڈیکل اسٹینڈر جو تھا جو بھی ہیلڈ بھی ہیلڈ فور ڈیفرینٹ پوسٹ آف لیول ون جو الگ الگ رہا ہے وہ ہی رہے گا اس میں کوئی چینج اس میں نہیں ہونا ہے اس کے بعد ہے کہ ای ای ڈالو ایس کا بھی جو مسئلہ تھا اس کو لے کر بھی بولا گیا ہے کہ جو بھی ہوگا اس کو کنسیڈرڈ کیا جائے گا اب ایکزامس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیجے ایکزام کا کب کب کیا کیا فورمیٹ رہنے والا ہے اس کے بھی بارے میں انہوں نے اس ویڈیو میں بتا ہے اب اپریل میں آپ کا جو ہے ki result declare ہو جائے گا یعنی کی لگوہ لگوہ دو تین سپتے اور اس میں دس تاریخ آج ہو گیا یعنی کی ٹھیک آج سے پیس دن بعد جو ہے کی پچیس پچیس دن بعد آپ کا فرسٹ ویک میں اپریل میں پہلے جو ہے کی ریوائز ریجلٹ دیا جائے گا جو سیس بچے ان کا اس کے بعد سیکنڈ سٹیج کا جو ہے ایکزام جو ہوگا پی لیول سکس والوں کا جو ہے کی ہوگا مئی میں ٹھیک ہے پی لیول سکس پی لیول بائج ہی کریں گے کنڈاپٹ ایکزام الگ لگی رہے گا اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی وہ ہوگا مئی دوہزار بائیس میں اس کے بعد اسی کے گیپ پر جو ہے کی باقی ایکزامس کو بھی کنڈاٹ کرویا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اٹیج بین ڈیسائیڈ ٹو ریوائز میتھولورجی ویت ای سپیشل کنڈیشن فور کنڈاکٹ اف سی بیٹی فور لیول ون ڈیو ٹو ایلیمنیشن آف سیکنڈ سی بیٹی سٹیج ٹھیک ہے اس کے بعد لیول ون میں سیکنڈ ہوگا ہی نہیں تو ایک ہی سٹیج کنڈاٹ کر جائے گا اس کے بعد جو ہے کی سب سے بڑی نیوز آپ کے لیے ہے کی سی بیٹی ون کی لیول ون کی جو ایکزام ہے وہ جولائی میں کروالی جائے گی ٹھیک ہے یعنی کی سی بیٹی جو ہے کی لیول ون یعنی کی گروپ ڈی کی پرچھا جو ہے آپ کو جولائی میں ہو جائے گی اب آپ ہو جائیے تیار کیونکہ اب ریلوے ایکزام لینے سے پیچھے نہیں ہٹنے والی ہے انہوں نے جو بھی ایسو تھا مدہ تھا اس کو لگوہ لگوہ سوٹ آؤٹ کر دیا آپ کے لیے میکسیمم جو چیزیں تھیں اس کو ایجی جوال انہوں نے پرجنٹ کر دیا ہے یعنی کی جولائی دوہزار بائیس میں آپ کا گروپ ڈی کی ایکزام ہونی ہے اور سیکنڈ سٹیج جو ہے لیول وائز جو سٹارٹ ہونے والا ہے وہ آپ کو مئی میں سیکنڈ سٹیج سی بیٹی کا مئی میں آپ کا ایکزام کنڈٹ کروالیا جائے گا تو بہت ہی اچھی خبر بہت ہی سکھت خبر سبھی لوگوں کے جو کافی دنوں سے ویٹ کر رہے تھے انتظار کر رہے تھے اب کیا ہوگا کب کیا ہوگا فائنلی اب جو ہے کی اس پر جو ہے کی موہر لگ گئی ہے اب کوئی کنفیوجن اس میں نہیں ہے سارا چیز جو ہے کی کمیٹی کے ایکزامین کرنے کے بعد ان سبھی چیزوں پر فینسلہ جو ہے کی آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی اور آپ پیٹ کے ساتھ تھانکس پر واشنگ اور بیشت آف لگ